بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے تو جی برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے جس کے ساتھ ہی چٹپٹے کھانوں کا بھی موسم ہوتا ہے یہ اور اس میں اگر بارش ہو رہی اور ساتھ چٹپٹے ذائقے ہوں تو لطف دوبالہ ہو جاتا ہے تو یہ ہے عربی کا موسم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے عربی کے پتوں کا موسم تو یہ جو سیزن ہوتا ہے عربی کے پتوں کا بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس لئے آج میں نے سوچا کہ جلدی سے آپ کو اس کی ریسپی بتا دی جائے کہ عربی کے پتوں کے پکوڑے مزے دار پکوڑے برسات کے موسم میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور مزے لے کر کھا سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے جو ہیں وہ ہم آپ آغاز کرتے ہیں اپنی استیاری کا تو اس کے لئے ہم نے پتے لے لیے ہیں عربی کے فریش فریش پتے لیجیے ہرے ہرے اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے دھولیں اور اس کو پھیلا کے رکھ دیں تاکہ سکجے میں نے بہت سارے پتے لیے ہیں بہت سارے برن رہے ہیں آج ہمارے گھر میں لیکن میں آپ کو چند پتوں کا بتاؤں گی کیونکہ پروسس بہت لنبا ہے بڑی دیر لگ جائے گی آپ اتنی دیر انتظار نہیں کریں گے تو پھر اس کے لئے ہم نے جو باقی مسال جات کا انتظام کیا ہے وہ یہ ہے بیسن لے لیا ایک سی بڑے برطن میں اس کو گھولنا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے پتے ہیں تو بیسن لے لیا ہے احساس کو چھان لیا ہے اس کے بعد ہم نے مسالے لیا ہے جیرہ جو لیا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جہاں وہ کرش کر لیا ہے موٹا-موٹا سا کوٹا ہے اور سابت دھنیا بھی موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے اجوائن ہے اس کو بھی ہم نے کرش کیا ہے ہلکا سا کوٹ لیا ہے مرچے ہیں حسب زائقہ لے سکتے ہیں آپ لسن ادرا کا پیسٹ بنا لیا ہے اور پیاس کو کش کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہے گرم مسالہ پسا ہوا اور حسب زائقہ نمک تو ہم نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں ہم نے ساری چیزیں شامل کر دینا ہے بیسن میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ جات جو ہے وہ ہم بیسن میں شامل کر رہے ہیں پیاس بھی ڈال دی ہم نے ایک ہاتھ سے کام کرنے میں تھوڑے سے مسئلے آتے ہیں لیکن آپ جیسے ویورز ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر اور ساتھ ہی لیستان ادرک کا پیسٹ سارا گیا ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو ایک نارمل سا پیسٹ بنا لینا ہے نہ بہت زیادہ ٹھیک اور نہ بہت زیادہ پتلا ہو تو چلیے ابھی میں کیمرہ آف کرتی ہوں اور اس کا پیسٹ بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے الحمدللہ جی پیسٹ تیار ہو چکا ہے دیکھئے نہ زیادہ پتلا ہے نہ ہی زیادہ ٹھیک ہے یہ بس ایسا ہے نارمل جس کو کہا جا سکتا ہے نارمل یہ تیار ہو چکا ہے اب آگے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو پتے ہوتے ہیں اس کے اُلٹی سائٹ پر بیک سائٹ پر یہ دیکھیں اس طرح کی رگیں ہوتی ہیں جو کہ موٹی موٹی سی ہوتی ہیں پھولی ہوئی رگیں ہوتی ہیں یہ دیکھئے یہ یہ رگیں ہوتی ہیں اس کی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھوری لے کر آپ نے ان رگوں کو اس طریقے سے کاٹنا ہے کہ پتہ جو ہے وہ کٹے نہیں یہ دیکھیں پتہ نہیں کٹنا چاہیے صرف اُپر اُپر سے جو ایکسٹرا پھولی ہوئی رگ ہے اس رگ کو آپ نے کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ رگیں آپ نے اس طریقے سے جو ہے ان رگوں کو آپ نے پتوں سے ساف کر لینا ہے اگر پتہ تھوڑا سا کٹتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ نہ پھٹے پتہ آپ کا یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے سارے پتے جو ہیں وہ ان رگوں سے ساف کر لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ ساری رگیں ساف کی جائیں جو بہت زیادہ موٹی اور پھولی ہوئی رگ ہے اس کو آپ ساف کر لیجئے یہ دیکھیں یہ جو اس کا درمیان ہوتا ہے یہ زیادہ موٹا ہوتا ہے آپ اس کو کٹ لیجئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پتوں کو آپ اس طریقے سے سارا ساف کر لیجئے پتوں کو ساف کر لیجئے اس طریقے سے آپ پتوں کو ساف کر لیجئے اس طریقے سے ساف کر لیجئے اس طریقے سے ساف کر لیجئے یہ دیکھیں ساروں کی رگیں ہم نے ساف کر لی جتے بھی ہمارے پاس ہم نے اس طرح شیٹ بھی چھا لی ہے نیچے آپ کے پاس بڑا برتن ہے تو ٹھیک ہے جیسے آپ کو ایزی لگے اور ہم ایک ایسی دھاگے کی نھلکی لینی ہے اور دو طریقے ہیں اس کو بنانے کے میں آپ کو دونوں طریقے سے بتاؤں گی سب سے پہلے یہ کرنا ہے ہاتھوں کا یوز کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہ آسان رہے گا تو اس کی ٹھیکنس آپ چیک کر لیجئے پتے کو اس طرح مچھانا ہے اور اس کے اوپر اس طرح ایک مناسب سی لیئر لگانی ہے نہ زیادہ موٹی ہو اور نہ زیادہ کم ہو یہ پہلا طریقہ ہے ہر جگہ لگا لینا ہے بلکل کناروں تک چھوڑی نہیں ہے اس کی کوئی جگہ مسالوں کو کم زیادہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اگر آپ تیز مسالیں کھاتے ہیں تو تیز مسالیں کھاتے ہیں اور کم کھاتے ہیں تو کم رکھیں ہم بہت زیادہ پتے بنا رہے ہیں لیکن آپ کے لئے دو تین پتے آپ کو لگا کر دکھاؤں گی اور دو تین پتے آپ کو لگا کر دکھاؤں گی اور دو طریقوں سے بتاؤں گی یہ ہو گیا جی ہمارا ایک پتہ کمپلیٹ اس کے اوپر ہم رکھ رہے ہیں اس طرح دوسرا پتہ یہ دوسرا پتہ ہم نے بچھا دیا ہے اس کے اوپر دوبارہ ہم یہ بیلسن کا مکسچر ہے وہ دوبارہ اس کی لئے لگائیں گے بلکل کناروں تک پھیلائیں گے اربی کے پتے تھوڑے خارش بھی کرتے ہیں اگر کچھ رہ جائیں تو اس چیز کا دھان رکھیں گا پکاتے وقت میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی اس کو کافی ٹائم لگتا ہے اس چیز کو یہ دوسرا پتہ لگا لیا ہے ہم نے اور اس کے اوپر لگا رہے ہیں یہ تیسرا پتہ اس کے اوپر بھی اسی طرح لیئر لگا لیں گے پتے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اربی کے اور یہ بہت کم ٹائم کے لئے آتے ہیں بزار میں جلدی کیجئے گا اور ملتے بھی بہت مشکل سے کرنا شروع کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے ہم نے اس کو فولٹ کر لیا ہے اور ہمارے پاس یہ جو دھاگے کی نلکی ہے اس کو ہم نے لپیٹنا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو لپیٹ دیں ساری جگہ سے تاکہ یہ کھلے نہیں دیکھیں اور ایسے کر کے اس کو گرہ لگا دیجئے ایک دو گرہ لگا دیجئے دیکھیں ایک طریقہ تو ہو گیا یہ اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی بچھایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پتہ بچھایا اور اس کے اوپر سی طرح ہم نے تیل جماعی جیسے ہم نے پہلے پتے پہ جماعی ہے ہر جگہ اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کو ایسے فولڈ کر دیا پھر دیکھتا ہے جماعی گیسن کی اور پھر اس کو فولڈ کر دیا پھر ایک اور تیل بیسن کی جماعی اور پھر فولڈ کر دیا ہر تیہ میں بیسن لگانا ہے اور اس کے بعد پھر فولڈ کر دیا اور دھاگا اس پہ بھیلے پیڑ دیا ہم نے اسی طریقے سے یہ ایک پتے کا ہے طریقہ اور اس سے آپ دو تیم پتے لگ سکتے ہیں دونوں کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے اس کا الگ الگ سے طریقہ جب آپ تلیں گے تلنے کے ٹائم پہ اس میں مسئلہ آسکتا ہے لیکن اس میں آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ ایک پتہ ہم پورا ہی فرائی کر سکتے ہیں لیکن یہ دیپ فرائی ہوگا اور اس کو دیپ فرائی نہیں کریں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ کیا کرنا ہے اگلا مرحلہ ہے اس کو بوائل کرنے سٹیم دینی ہم نے اس کو بوائل پانی کی تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک دیچکے میں پانی رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر اس طرح کا ایک چھلنا ہے سیدھا چھلنا لینے یا چابلوں والا لینے جس طرح کبھی چھلنا ہو آپ کے پاس جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ اس کے اوپر رکھ دیں اور اگر آپ کے پاس چھلنا نہیں ہے تب بھی کوئی بات تھی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے چلیے اس کو دس پندرہ منٹ ہم دیتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھئے ان کی شکل بھی بدل چکی ہے تو آپ ان کو جو ہے ان کی سائٹ پر دا دیجئے آرام سے یہایت اتیاد سے کیونکہ یہ اس وقت ان کے ٹوٹنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ ہم نے ان کی سائٹ بدلا دیئے دیکھے دیکھے ہم نے ان کی سائٹ پلٹا دی ہے بہت اتیاد سے اور اب ہم اس کو دوبارا سے بتا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے مریلا جی پندرہ منٹ مزید گزر گئے ہیں اوٹی سائٹ کیے ہوئے بھی اور یہ تیار ہوا چکے ہیں اب ہم اس کو نکال کے تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ٹھوٹ رہے ہیں اب ہم اس کی نکال کر تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ تھوڑا سا ہو چکا ہے تھنڈا تو ہم اس کے اس طریقے سے سلائسز کاٹ لیں گے جتنے آپ کو مناسب لگیں دھاگا بھی ہے بیچ میں تھوڑا سا خیال رکھئے گا تو جتنے موٹے آپ نے رکھنے ہیں اس اعتبار سے آپ یہ سلائسز ایسے کاٹ لیں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے یہ ٹوٹتے بھی ہیں بہت اعتیاد سے کٹیے ٹھیک ہے یہ سلائسز ہم نے کٹیے ہیں اور یہ جو ہم نے دوسرا ہم نے دوسرے طریقے سے کیا تھا اس کو آپ صرف دو حصوں میں تقسیم کر دیں ٹھیک ہے یہ دھاگا ہے اس کو بھی کٹ دیا اس کو دو حصوں میں کر دیا اب ہم نے رکھ دی ہے کڑاہی میں آئل ڈال کر گرم ہو چکا ہے ہم نے یہ جو ہمارے پاس یہ دوسرے طریقے سے ہم نے ایک پتے کا بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور بلکل ہلکا سا فلیم رکھیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے طریقے سے بھی پرائے ہو جائے تو اب جو دوسرے ہم نے سلائس کاٹے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے جب تک یہ دیکھئے ہمارے دوسرے والے جو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں پیس وہ ان کو ہم پلڑتے ہیں بہت اتیاد سے ہلکا ہلکا سلو سلو فلیم میں رکھنا ہے اس کو تاکہ یہ اندر تک فرائے ہو جائیں اور یہ جو دھاگے ہیں اس سے آپ پریشان مت ہو یہ اتر جائیں گے کھاتے وقت آپ ایک دھاگا کھینچیں اور یہ سارا اتر جائے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کا یہ ہم اس لیے بانتے ہیں لگاتے ہیں صرف کہ یہ جو ہیں وہ کھلے نہیں پتے اس وقت لیکن بعد میں تو یہ بیسن سے جھوڑی جاتے ہیں لیکن پکنے کے ٹائم پہ دھاگیاں کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا پریشان مت ہوئیے یہ سلائس ہم نے رکھے تھے ان کو نہایت اتیاد سے پلٹنا ہے یہ دیکھئے ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے ویسے بھی یہ مجھ سے بہت مشکل لگتے ہیں لیکن اپنی جگہ پہ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں کرسپی ہو جاتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں بھی تو ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے گھر میں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح میری ہر اچھی اچھی نئی نئی اور مزیدار ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکیں تو دوستوں سے بھی شیئر کیا کیجئے اور اپنے کمنٹ سے بھی مجھے آگاہ کرتے رہا کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں اس کو بھی ہم نے ہلکے فلیم پر ہی کرنا ہے جی ان پتوں کو جو ہے جو یہ سلائسز تھے ان کو میں اٹھا رہی ہوں یہ ہو چکے ہیں دیکھئے ہم نے دوسرا والا ڈالا تھا دیپ فرائی ہونے کے لیے اس کو بھی میں اب نکالنے لگی ہوں باہر یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں آئل کو آپ اچھے طریقے سے نچوڑ لیں دیکھئے بہت ہی مزیدار قسم کے آپ کے پکوڑے تیار ہوں گے یہ اربی کے پتوں کے یہ ہمارے باقی تھے رہ گئے تھے وہ بھی میں کٹنے میں جو ٹکڑے سے ہمارے تھے رہ گئے تھے وہ بھی میں فرائی کر رہی ہوں تاکہ زائیہ نہ ہو جائیں رسط پہ زائیہ کرنا اچھی بات نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہی ہی کہ اتنی مزیدار چیز آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی کھا کر دیکھئے گا پھر بتائیے گا کہ واقعی آپ کو کیسے لگے بہت مزیدار ہیں یہ ایک نئی چیز ہوگا الحمدللہ یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار ہمارے اروی کے پتوں کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں نہائی تھی لذیذ اور خستہ لگ رہے ہیں گرم گرم ہے آپ کے موں میں پانی آرہا ہوگا ساتھ میں چٹنی ہے بنائی ہے ہم نے اس میں صرف ہم نے چاٹ مسالہ اور نمک ڈال کے دہی میں تو ہم نے اس کے لئے چٹنی بنا لی ہے آپ چاہیں آپ کسی بھی قسم کی چٹنی بنا سکتے ہیں دھنیا پدینہ اور لیسن کی چٹنی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیچپ چلی سوس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو جلدی سے بنا لیجئے کیونکہ یہ سیزنل ہے اس کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو پھر بزار جانا پڑے گا جلدی سے بزار جائیے اور جا کر یہ پتے لے کر آئیے اور بنا کے کھائیے لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے